اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست میاں عمران شفی آج پھر ایک اسی سلسلے کے ساتھ جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسلامی بینکنگ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکاؤنٹ اوپنن سب سے پہلے بات کہ بینک میں جب جاتے ہیں تو ہمیں کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ ہے آپ کا اپنا اکاؤنٹ جب تک آپ کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہوگا آپ اپنی سیونگ یا اپنی بجت یا اپنی اماؤنٹ اس میں جمع نہیں کروا سکتے اور وہ تمام بینیفیٹس جو ایک اکاؤنٹ اوپننگ کے بعد ملتے ہیں یا اکاؤنٹ رکھنے سے آپ کو بینک سے اویل ہو سکتے ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے تو اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ کی سراؤنڈنگز میں آپ کی نیرست سیٹی میں اندر یا آپ کے ویدن ایریا کے اندر جو بیس سوٹیبل بینک ہیں آپ ان میں سے کسی ایک بینک کا انتخاب کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہ سیریز ہماری اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ہے تو میری ریکمینڈیشن آپ کو یہی ہوگی کہ آپ اسلامی بینکنگ کو پریفر کریں بینک چونسا مرضی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں کوشش کریں کوئی بڑا اور اچھا بینک ہو جس کا نیٹورک سب سے بہترین ہو جس کی برانچز پورے پاکستان کے اندر آویلیبل ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی اس پرابلم میں نہ پڑنا پڑے کہ آپ کو within پاکستان یا out of the پاکستان in the world کہیں بھی بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو پرابلم نہ آئے اب دوسری بات جو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے ایکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے آپ کا شناختی کارڈ اریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس میں بھی most important کہ وہ expire نہ ہو اکثر دوست بینک میں جاتے ہیں کارڈ لے کے جاتے ہیں اور بینک کا عملہ ان سے cooperate نہیں کر پاتا کیوں؟ کیونکہ ان کا آئی ڈی کارڈ expire ہوتا ہے تو جب بھی بینک میں جائیں تو آپ کے پاس آپ کا اریجنل آئی ڈی کارڈ نہ ہو دوسری چیز آپ کی identification for residence وہ ہے بجلی کا bill electricity bill اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے آپ کی residence کی verification کی جا سکتی ہے تیسری آپ کا source of fund آج کل سب سے important چیز جب سے FETF کی requirement آئی ہے بینکوں کے اوپر تو source of fund بہت ضروری اور important ہو گیا ہے یہ پہلے بھی ضروری تھا لیکن اب most important ہو گیا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنی کاروبار کا letter pad اگر آپ job کرتے ہیں اپنی salary slip یا اپنے HR سے account opening request اور اگر آپ زمیدار ہیں یا landlord ہیں تو آپ اپنی زمین کی فرد بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ فرد properly لی پٹواری سے یا service center سے تصدیق شدہ ہو اس کے اوپر clear لے ان کی stamp اور signature ہو گئے ہوں کوشش کیجئے یہ سارا documents جب account opening کے لئے جانا ہے تو آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوسری بات آپ نے کچھ رقم بھی initial deposit کے طور پر submit کرنی ہوتی ہے اب کچھ بینکوں نے یہ requirement ختم کر دی ہے وہ account activation کے بعد جمع کروانی ہوتی ہے کچھ پہلے جمع کروا لیتے ہیں تو depend کرتا ہے آپ deposit کتنی رقم کروائیں گے کیونکہ اس میں مختلف قسم کے accounts ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے مطابق آپ نے initial deposit بھی جمع کروانا ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور اب تو بینکوں میں ایک اور بہت ضروری چیز ہوگی ہے وہ ہے biometric account opening process کے لیے biometric کی شرط لازمی قرار دے دی گئی ہے state bank کی جانب سے بھی اور تمام اداروں کی جانب سے بھی کچھ جگہ پہ اس کی exemption مجود ہے اگر ایک مرد یا عورت کے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو رہے اس کو medically کوئی problem ہے تو وہ bank officer اپنے متعلقہ department سے اس کی approval لے کے ان کا account open کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے district head quarter سے متعلقہ doctor سے medical certificate provide ضروری ان کے بھی بار میٹرک میں issue آتے ہیں تو ان کی بھی approval لے کے with medical certificate آپ ان کا account open کروا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں account opening کے مطلق تمام چیزیں ہم نے discuss کی انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم account opening کے مطلق مزید بات کریں گے اور اس کی type کے اوپر discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ